بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں کیسر جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہی فوڈ تو آج آپ کے لئے لے کے آئے ہیں کہ بہت ہی زبردست ریسپی آج ہمارے پاس ایک دیسی مرگ اور ایک دیسی مرگی ہے اور آج ہماری ڈش ہے دیسی مرگ اچاری وہ بھی دیسی گی میں تو ہمارے ساتھ رہیے گا اینڈ تک ویڈیو دیکھیں بہت مزا آئے گا بہت ہی زبردست ڈش بننے والی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ویورز گوشت کٹ چکا ہے تو ہم سب سے پہلے اوپر اکڑائی چلا لیں گے تو گوشت ایڈ کریں گے اس میں ہمارے پاس ڈیڑھ کلو جو گوشت ٹوٹل بنایا تو اس کے بعد ہم ہمارے پاس تین سے چار نارمل سائز کے پیاز ہیں یہ اس میں ایڈ ہوں گے آپ پیاز کم بھی استعمال کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ کو اگر گریبی زیادہ چاہیے تو پیاز زیادہ ڈالیں اگر کم چاہیے تو اس سے بھی کم کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہری مرچ ہے جو ہم نے گرینڈ کی ہوئی ہے تقریبا ہمارے پاس یہ آد پاؤ کے قریب ہری مرچ ہے یہ ایڈ ہوگی اس میں اس کے بعد ہمارے پاس ایک چمچ ادرک کٹا ہوا ہے یہ ایڈ ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس ایک ادر ٹماٹر ہے یہ ایڈ ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس یہ اتنی مقدار میں ہمارے پاس لیسن ہے یہ ہم ایڈ کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس دو لیمن ہے جو ہم نے پیس کی ہوئے ہیں چار پیسز ہیں وہ اس میں ایڈ ہوں گے اس کے بعد ہم اس میں تقریبا ڈیڑھ گلاس پانی ایڈ کریں گے یہ ہمارا ڈیڑھ گلاس پانی ایڈ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر دے دیں گے ڈککن اور نیچے سے ہم فلیم آن کریں گے میڈیم فلیم پہ رکھیں گے میڈیم فلیم پہ تقریبا مرچ سے آدھا گھنٹہ ٹائم لگے گا جب تک گوش گلتا ہے اتنی دیر تک ہم ہری مرچیں ہمارے پاس جو ہم نے ان کو کٹ دی ہوئے ہیں یہ دیکھیں تو ان میں ہم اچار گوش مسالہ جس میں ہم نے لیمن کا جوز تھوڑا شامل کیا ہوا ہے وہ ان میں فل کریں گے دیکھیں ایک ایک مرچ کو پکڑ کے اس کے اندر مسالہ فل کیا جائے گا تو دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو تو پانی بوائل ہونا شروع ہو گیا تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک تقریبا دو ٹی سپون ہے ہمارے پاس دو ٹی سپون نمک ایڈ ہو گا اس میں بہت ہی اچھے دیکھے سے گھا چکا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دیسی گی تقریبا ہم ایک پہو کے راؤنڈ بورڈ یہ ہمارے پاس بہت ہی اچھی کمپنی کا اور پرس کمپنی کا دیسی گی ہے تو ہم یہ ایڈ کریں گے اس میں تو بھی بہت جیسے گھی ڈالنگ پاس اچھی طرح مکس کریں گے مارے پاس تو اب ہم اس میں مکس کریں گے اپنے مسالہ جات سب سے پہلے ہم استعمال کریں گے سرخ میرچ کا پورڈر ہے ہمارے پاس جو اس میں جائے گا ڈیڑھ ٹی سپون اس کے بعد ہمارے پاس حلدی ہے تو یہ جائے گی تقریبا ہاف ٹی سپون اس کے بعد ہمارے پاس گرم مسالہ ہے ونڈی سپون اس کے بعد ہمارے پاس خوشک دھنیا کا پورڈر ہے یہ جائے گا ونڈی سپون کے بعد ہمارے پاس زیرہ پسا ہوا یہ جائے گا ہاف ٹی سپون تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے اچار گوشت مسالہ تو ہمارے پاس ڈیڑھ کے جی گوشت ہے اس کے لیے ایک ڈبا جو چار گوشت مسالے کا کافی ہے تو یہ ایڈ ہوگا سب سے ضروری چیز یہی ہے جسے ہمارا بہترین زیادہ آئے گا اچھی طرح میٹھ کریں گوشت ہے اس نے گی اس سے الیدہ ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریبا آدھا گلاس پانی پانی اس میں ایڈ کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہمارے پاس ٹماٹر ہے ایک کٹا ہوا اس کے بعد ہمارے پاس دھنیا ہے کٹا ہوا اس پہ ہم ہیڈ کریں گے جو مسالے کے ساتھ بری ہوئی مرچے ہیں وہ ایڈ کریں گے اب ہم اسے ڈکن دے کے پانچ میٹر تک دم کے لئے چھوڑیں گے تو جی پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کو دم پہ تو ڈش بالکل تیار ہو چکی ہے دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصور زنگلس کی فلیم ہم نے اس کا آف کر دیا ہے لیکن کچھی ہنڈی ہونے کی وجہ سے اب بھی اس میں ہیٹ کافی زیادہ ہے تو آئیے کرتے ہیں اسے ڈشورٹ بسم اللہ حلوہ مرحیم دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اس بھی اس کا بہت حالہ ہوگا گھر پہ ضرور ٹرائی کریں تو ویورز دیکھیں ہمارا دیسی مرگچاری ملکل اچھے طریقے سے تیار ہو چکا ہے بہت زبردست اس کی لوکہ ہی ہے بہت زبردست ٹیسٹ اور خوشبو آ رہی ہے کیونکہ ہم نے اس میں دیسی کی کا استعمال کیا ہوا ہے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ